مسٹر مجسٹریٹ یہ تاریخ کا ایک دلچسپ اور عبرت انگیز باگ ہے جس کی ترتیب میں ہم دونوں یقصہ طور پر مشغول ہے میرے حصے مجرموں کا کٹھہرہ آیا اور آپ کے حصے مجسٹریٹ کی پرسی میں تسلیم کرتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے وہ پرسی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کی ایک اٹھہرہ آئیے اب اس یادگار اور افسانہ بننے والے کام کو جلد انجام دے دیں اور کب سے ہماری راہ دیکھ رہا ہے مستقبل ہم سے کہہ رہا ہے ہمیں جلد جلد یہاں آنے دو تم بھی جلد جلد فیصلے لکھتے رہو یہ کام ابھی کچھ دنوں تک جاری رہے گا یہاں تک کہ ایک دوسری عدالت کا دروازہ کھل جائے گا یہ خدا کے انصاف کی عدالت ہے وقت اس کا جج ہے وہ فیصلہ لکھے گا اور اس کا فیصلہ آخری ہوگا آپ نے مسلمانوں کو خوج میں بھرتی نہ ہونے اور برطان کی حکومت کے خلاف جنگ کرنے کا فتوہ دیا ہے یہاں یہ عدالت آپ کو ایک سال کی صلاح سنا دیئے عدالتِ نائنسافی کا قدیم ترین ذریعہ رہی ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی یہ سزا تو بہت کم ہے اور میری توقع کے خلاف ہے جب سے آپ محمد نگر دنے میں آئے دیکھ رہا ہوں کہ آپ دن رات لیتے پڑھ گئے اس ویران اور سلسان کے لیے میں اس سے بہتر اور کوئی شکر بھی تو نہیں انیس سو سولہ میں جب آپ رانچی جہن میں نظر بنتے تب میرے پیدا جی کو یہاں کے جیلر ہوا گئے پچھنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خاندانی جیلر ہیں جیلری آپ کو ویرسے میں ملی ہے ابباجل آپ کی کازی داریس کیا کرتے تھے مولانا صاحب وہ کہے کرتے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا خوش اطلاق اور ملن ساہر کہہ جی کبھی نہیں دیکھتے یہاں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سے پہلے آپ کے اپا حضور کا باستہ صرف گھونکھار کہتے ہیں اس سے رہا ہوگا ویسے وہ ہماری جوانی کا زمانہ تھا انیس سو سولہ میں جو رانچی کی جیل میں نظر بند تھا وہ ایک کئی سال کا نوجوان تھا اور آج یہاں اکیلا احمد نگر میں جو آزاد کہتے ہیں یہ چو انسائی کا جہانیدہ بزرگ ہے ویسے بزرگیت ہم پر چندہ سال کے عمر سے ہی تاری ہو گئی تھی آپ نے ہمارا مولانا خالی اور علمہ شملی سے ملاقات کا واقعہ کو افراد پر پہائی ہوگا ہاں 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 اس کے کافی چرچے ہوئے تھے یہاں درخت کے نیچے پانی ڈاویلے سے سب سے اونچے پتے تک پانی پہنچ جاتا ہے ہی کسی طرح نیک اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک عمال اللہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں خدمت سبھی کی کریئے امید کسی سے نہ کرے مولانا صاحب آپ سے ایک بات کہوں آپ جتنا اچھا لکھتے ہیں اتنا ہی اچھا بولتے ہیں اسی لیے تو آپ کی سرکار ہم سے پریشان ہیں کہ یہ شخص اگر آزاد رہے گا تو وہ لے گا اور اگر قید رہے گا تو وہ لکھے گا دیکھئے آپ سرکاری ملازم ہیں اور ممکن ہے کہ اس وقت بھی آپ کی ڈیوٹی کے طور پر آپ سے یہ کہا گیا ہو کہ جا کے پتہ لگاؤں مولانا اس وقت کیا لکھ رہے ہیں مولانا صاحب میں انگیز سرکار کا نوکت ضرور ہوں لیکن ایک ہندوستانی بھی ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ اس آزاد حضاؤں میں سانس لینے کی بھی تمہاری حالت تو پنجرے کے پنچھی کی طرح ہے جو پنجرے کے باہر کی کھولی فضاؤں میں سانس مینے کے لیے پھڑا رہا ہے مولانا صاحب اس ظالم مقلے سرکار کے ساتھ کام کرنا ایک سزا ہے لیکن مجبوری ہے اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری جگہ اور بڑی مقلے ساتھا ہے انسان کی ذہانت بساوقات گمراہی کا زمیہ بڑھا لگی ہے تمہاری طبیعت دھر دھر بھٹکنے لگی ہے مجھے اس کے آثار اچھے مزم نہیں آتے ہیں آپ کو جو بھی تماشا کرنا ہے باہر جا کے کیجئے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری موجودگی میں کسی ہندوستانی کے ساتھ پدسلوکی ہو چاہے وہ آپ کی حکومت کا تنخدار ملازم ہی کیوں نہ ہو تیرے ظلم تہہے اور میری برداشت ظاہر ہے میں اپنے فن میں ماہر ہوں تو اپنے فن میں ماہر ہے مستر آفیسر میں خوب سمجھتا ہوں آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی ان حرکتوں کو دیکھ کر مولانا خوف زدہ ہو جائے گا اور لکھنا پڑھنا بولنا بند کر دے گا لیکن شاید آپ ایک بات نہیں جانتے میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس کے اجداد نے مغل بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا میں آپ کی ان جھڑکیوں سے گھبرانے والا نہیں ہی مولانا شہر یہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہے جب جب تو سرکار ملازم اپنی ڈیوٹی سے مو بولے گا تو ہم اس کا مو تڑے گا بہت گھٹیا زبان بولتے ہیں آپ آپ کی سرکار نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے کلکتے میں کالج کھنوایا ہے ہاں ماذا کسی بھی کالج میں نہیں پڑا اچھا تو پھر معصوم ان نوستانیوں کو ستانے کا خنر آپ کہاں سے سیکھتے ہیں ہاں شاید یہ آپ کے خون کی تاثیر ہے مولانا صاحب کھون کا رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے لال جی نہیں آپ کے خون کا رنگ سفید ہے آپ کے چہرے پار معصوم اندوستانیوں کے چوسے ہوئے خون کی لالی ہے ٹھیک ہے ہم جاتا ہوں لیکن جاتے جاتے ایک سوار پوچھنا چاہتا ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ ابھی ابھی ہم چیل کا ران لگا کیا ہے ہم نے پنڈی جوہا لال لہرو اور کساتھے بستو دیکھا لیکن آپ آپ جاگ رہے ہیں جوہا لال اس کے سو رہے ہیں کیونکہ ان کی قوم جاگ اٹھی ہے اور میں اس لیے جاگ رہا ہوں کیونکہ میری قوم سو رہی ہے کیا بات ہے سب خیریت ایک ایک بہت بری خبر ہے مولانا صاحب سنائیے آپ میں ہر بری خبر سننے کو تیار آپ کی شریک حیات اب اس دنیا میں نہیں رہے موسیقی 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 آج سے تین سال پہلے جب میں اپنے گھر سے روانہ ہوا وہ مجھے چھوڑنے گھر کے دروازے تک آئی تھا اور آج آج انہوں نے اپنا ٹھکانہ قبر میں بنا لیا مولانا صاحب اگر آپ بہومنٹ سے درخست کریں گے تو وہ آپ کو پیرول پر بیا کر سکتے نہیں بیٹے نہیں میں اس ظالم حکومت سے ایک کسی قسم کی ریایت نہیں لوں گا بیگم صاحبہ کو ویسے بھی ہمارا انتظار کرنے کی عادت تھی بیگم آپ کو اس وقت تک ہمارا انتظار کرنا چاہیے تھا جب تک کہ ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو جاتا اور آپ نے ہمارا انتظار بھی نہ کیا خیر اللہ سبحانہ تعالی آپ کو آپ کے دناہوں سے معاف کریں اور آپ کو جنت و فرطوس میں جگہ آتا فرمائیں آمین ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہے اور مولانا صاحب بھی جیل سے ریا ہو گئے اگر یہ نہائی کچھ دن پہلے مل جاتی ہے تو مولانا صاحب ویغم صاحبہ کے جنازے میں شریف ہوتا ہے حالانکہ پٹی سرکار میں مولانا صاحب کو پروڑ پر ریایت کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن مولانا صاحب نے پٹی سرکار کی کسی بھی ریایت کو لینے سے صاف اندار کر دیا مولانا صاحب کبرستان سے آگئے ہاں وہاں سے سیدھے گھر گئے ہم تو بیٹھ باجے کے ساتھ ان کے سواگت کے لئے گئے تھے لیکن مولانا صاحب نے صاف انکار کر دیا چلو آؤ دیکھتے ہیں آج تین سال بعد واپس آیا تین سال پہلے کا وہ دن مجھے آج کی یاد ہے جب میں گھر سے روانہ ہوا وہ یہی بیٹھی تھی اور آج انہوں نے اپنا ٹھکانہ خبر میں بنا دیا میرا گھر تو بیران ہو گیا مجھے ویلیم ورٹسورت کا ایک شیئر یاد آیا مگر وہ اب اپنی خبر میں ہے ہائے میری دنیا کتنی بدل گئی خیال رکھیں ہاں گوپال اب ہمیں اپنا خیال خود ہی رکھنا ہوگا ہمارے خیال رکھنے والی تو اس دنیا سے رخصت ہوگی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ اس ملک کے وزیر تعلیم اور ثقافتی وزیر کی حیثیت سے پوری امانداری کے ساتھ اپنے کام انجام دیتا رہوں گا فرمائیے دیکھئے میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر تعلیم کی حیثیت سے اس جدید سیکلر ملک کی تعلیمی پالیسی بناتے ہوئے سب سے پہلے ہم ٹیکنیکل تعلیم پر توجہ دیں تاکہ اس معاملے میں ہم خود کفیل ہو جائیں ہمارے ملک کے نوجوان اس تعلیم کے حصول کے لیے غیر ملکوں میں جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا دن آئے جب غیر ممالک طلبہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک میں آئیں درست فرمایا سر آپ سر آپ کی ہدایت کے مطابق کھڑکپر میں انسٹیٹیوٹ آف ہائی ایڈ ٹیکنمولوجی قائم ہوگا اور پندرہ اگست انیس سے اکیابان کا دن افتتہ کے لیے تیہ ہوا ہے ہماری گزارش ہے کہ آپ وہاں افتتہ کے لیے آئیں ضرور گوپاج اسے نوٹ کرو میں دیکھئے پچھلی میٹنگ میں میں نے آپ سے کچھ اور بھی باتیں کہیں تھی ان کے بارے میں بتلائیے سر پچھلی میٹنگ میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے ملک کی بڑی آوادی انپڑ ان میں سے گریوں نے سکول کی صورت تک نہیں دیکھی اسی لئے ان کے لیے تعلیم بانگان یعنی کہ ایڈرنٹ ایڈوکیشن قائم کیا جائے ہم اسے سواجی تعلیم کہیں اور اس کے تیاریاں بھی پوری ہو چکی ہیں شاباش بھئی دیکھئے ہمیں لڑکیوں کے لیے گرلز سکول اور کالیجز قائم کرنے ہوگے بھئی آخر یہ کون سا میار ہے جس کے بناہ پر انسانوں کا ایک گروہ تو آزادی کا فائدہ اٹھائے اور دوسرا اس سے محروم رہے بلکل ٹھیک کا سر آپ سر ہماری افسروں اور مہرین تعلیم کی تین ٹیمیں کلک کے مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہی اور سر ہمیں اس میں بڑی کامیابیت بھی حاصل ہوئی بہت خوب آپ میری باتوں پر تیجی سے عمل کر رہے ہیں بھئی یاد رکھئے کہ انگریزوں نے اس ملک میں تعلیم کے نام پر کلرک بنانے والی فیکٹریوں قائم کی ہیں لیکن ہمیں صرف کلرکوں کی نہیں بلکہ انجینئروں ڈاکٹروں اور ہر میدان میں مہرین کی ضرورت ہے سر آپ کی ہدایت کے مطابق سیکنڈری ایڈوکیشن کمیشن یونیورسٹی گرینڈ کمیشن میں اپنا کام شروع کر دیا ہے اور انڈین کانسل فور میڈیکل ریسرچ اور انڈین کانسل فور ریسرچ کو بنانے کی کانسل تیاریاں شروع ہو گئی تو بھئی پھر ان کالگزوں کو تیزی سے دوڑائی ہے شید نٹک اکیڈنی للک کل اکیڈنی اور سہیت کل اکیڈنی کی دان پر ڈالی جا چکی ہیں سر آپ سے ایک مسئلے پر مشورہ چلیئے ہاں ہاں ضرور ان اکیڈنیوں کے چیئرمن کون کی بھئی ظاہر ہے وزیر تعلیم یعنی ہم خود بھئی دیکھئے اتنے اہم کام کو ہم کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے سر لیکن کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا نہیں وقت تو نکالنا پڑے گا نہیں تو اس ملک کے فرمکار ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے ٹھیک ہے سر تو ہم باقی سارے کاغذات تیار کر لیتے ہیں اور دوبارہ آکر آپ سے پھیٹ کریں گے ضرور ہاں صاحب وہ چوش ملہبادی آئے ہیں آپ سے ملی چوش صاحب چی